نمسکار نیوز ورلڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان عباس مرزا بابا صدیقی کے ہتیاکان کے طور پر ڈالنس بشنوئی گینگ سے جڑتے ہوئے تار نظر آ رہا ہے پرت در پرت ہر تار کیسے بشنوئی کنیکشن کو ثابت کر رہا ہے آج ہم اس خبر میں یہی بتانی کی کوشش کریں گے کہ بابا صدیقی کو ماننے کا آرڈر کس نے دیا تھا اور اس ہتیاکان میں کس کردار کا آخر کیا رول رہا ہے کیا شوٹر کا آرڈر پنجاب کی جیل سے آیا تھا یا پھر ساورمتی جیل سے آیا تھا ہم کریں گے پرتال اور بتائیں گے آپ کو سب کچھ کے آخر بابا صدیقی کے مرڈر کے پیچھے کیا کچھ ماسٹر مائنڈ ہے اور کون اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ بنا ہوا ہے دراصل بیتی رات ممبئی پولیس نے اس بات کی پسٹی کر دی ہے کہ شوہم لوڈکر کے بھائی پربینڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن شوہم ابھی بھی فرار ہے ساتھی مک شوٹر شیف کمار اور لوجسٹک سپورٹس دینے والا جیشان اکتر بھی فرار ہے اور کرائم برانچ کی جاچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ دھرم راج کشیب اور شیف کمار کے ہینڈلر دونوں لوکھنڈر بندو ہی تھے جس کے نردیش پر صدیقی شوٹ آؤٹ ہوا لیکن لوکر بندو اس سکیس کی آخری کڑی نہیں ہے یہ صرف ہینڈلر ہیں اور اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے کون ہے وہ ہم آپ کو اپنے بشوستی سوطروں سے ملی جانکاری کے آدھار پر بتاتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کو لوکر بندووں میں ایک شوہم لوڈکر کے بارے میں جان لینا چاہیے دراصل شوہم لوڈکر کو مہاراست کی اکولا پولیس نے اس سال جنوری میں دو ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا اس کے پاس سے دو پستر اور نو زندہ کارتوس برامت ہوئے تھے اور لوڈکر بندو ملتا اکولا زلے کے اکور تحصیل نبری بدرک گاؤں کا رہنے والا مگر پونے سے اپنی گتویدیوں کو سنچالت کرتا رہتا ہوں اور عویت ہتھیار تذکری کے معاملے میں جیل سے بہار آیا شوہم اپنے بھائی پرمین کے ساتھ مل کر اس ہتھیاکان میں ساجت شرچنے اور اسے انجام دینے تک پہنچانے کا مک آروپی ہے پرمین کی گرفتاری کے بعد اکولا کے گھر پر بھی پولس کی ٹیم پہنچی لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ملا شوہم کی تلاش کو لے کر پچھلی بار اس کے ساتھ گرفتار ہوئے پرول چوہان اور اجے ڈیٹھل کی بھی پولس لگتار تلاش کر رہی ہے لیکن وہ بھی پولس کو نہیں مل پایا شک ہے کہ انہیں شوہم کے بارے میں جانکاری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شوہم کے خاص ساتھی ہے شوہم سیدھے طور پر لارنس کے بجائے اس کے بھائی انمول بشنوئی کے سمپرک میں بھی رہے اور پچھلی بار گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر انمول کے ساتھ چیٹ کی بات سوکار کی تھی ایسے میں شوہم کے دوارہ فیس بک پوست لکھ کر بشنوئی گینگ کے نام پر ذمہ داری لینا پولس کے لیے وہ پولس کے لیے جاچ کی دشا سیدھے طور پر بشنوئی گینگ پر بھی آ کر ٹک رہی آئیے اب جانتے ہیں کہ بشنوئی گینگ نے کیسے اس ستار کو بشنوئی گینگ سے جڑتا ہوئے نظر آ رہے ہیں مک شوٹر گرنیل اور شب کمار اور دھرم راج کا شب جس میں گرنیل کا اپرادی کی ریکارڈ ہے اور ہریانہ سے سمبند رکھتا ہے باقی دونوں دھرم راج اور شب کمار بیرائیچ زلاودہ پردیش سے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی crime فائل ابھی تک نہیں بناتا دونوں پوڑے کے سکریپ ڈیلر کے یہاں پر کارے کرتے تھے اور یہیں ان کی پہچان شبم لوڑکر اور پردیش لوڑکر سے ہوئی تھی شبم کا پہلے سے ہی انمول بشنوئی سے رشتہ تھا اور جو اکولہ پولیس کی گرفتاری سے ساپ بھی ہوا ایسے میں شبم اور پردیش جیشان اور گرمیل کے ذریعے پنجاب کی جیل میں بند بشنوئی گینگ کے شوٹر سے ملاقات کی اور سوٹروں کی معنی تو گرمیل اور شبم ایک دوسرے کو اپرادی کے دنیا میں ہونے کے وجہ سہی جانتے ہیں اس کی اس ملاقات میں صدیقی شوٹ آؤٹ کی کہانی رچی گئے سوٹروں کی مطابق شبم اور پردیش شبکمار اور دھرم راج کو شوٹ آؤٹ کی ذمہ داری سوپی لیکن دونوں نوسکیا سے اور ایسے میں پیشے پر اپرادی گرمیل کو اس کا مکھ ساتھیدھار بنایا گیا گرمیل بیسے بھی ہریانہ کا تھا اور اس پر کئی کیس ہیں مدر چارجز بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن شبم اور پردیش شوٹ آؤٹ ہونے سے پہلے خود پچھر میں نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے جیشان اختر کو آگی کیا اور جیشان کو ان کے ساتھ رکھا گیا تاکہ ضرورت کی ساری چیزیں وہ اپلپ دکھت کروائیں یعنی کہ لوجسٹک سپورٹ بھی وہ لوگ دیں دراصل ان تیرو شوٹروں کو موٹی رقم دینے کا جو بادہ کیا گیا تھا اور شروعات میں سب کو پچھا پچھاس ہزار روپے بھی دیئے گئے شبم اور پردیش پورے سے ہی جیشان سے سمپرک میں بنایا ہوا تھا اور جیشان ان تین شوٹروں کو ممبئی میں دیکھ رہا تھا مہینے بھر کی ریکی کے بعد شوٹ آؤٹ کا پلان تیار ہوا اور جیشان کے اس شوٹ آؤٹ کا حصہ نہیں بنایا تھا یہ گینگ نے پہلے سے ہی تیہ کیا تھا کیونکہ جیشان پنجاب کی کرائم ہسٹری میں ایک بڑا نام تھا اور بشنوئی کا وشورسنیہ بھی ہے ایسے میں شبکمار, دھرم راج اور گرمیل کو یہ ذمہ داری سوپی گئی تینوں کے بڑے پیمانی کے اوپر ہتھیار دیئے گئے تاکہ گوریوں کی کمی نہ ہو سکے اور ٹارگیٹ چھوٹنا نہیں چاہیے اسی لئے چھے درجن بولٹس دی گئے تھے لیکن شوٹر صرف چھے سے آٹھ راؤنڈ ہی استعمال کیے اور چھے راؤنڈ ہی چل پائیں باقی دو راؤنڈ کہاں گئیں اس کی بھی چارچ ہو رہی ہے اور ساتھی 28 بولٹ برامد ہوئیں تیہ یہ بھی ہوا تھا کہ شوٹ آؤٹ سے پہلے مرچ سپری پھیکا جائے اور اس سے ٹارگیٹ بھاگ نہیں سکے گا اور اس کے اوپر صدو موسے والا کی طرح اتنی گولیاں برسائی جائیں کہ گنتی بھی کم پڑ جائے اور مرچی سپری کے بعد وہ آسانی سے بھاگ جائیں مگر تینوں شوٹر جب صدیقی کے سامنے آئے تو ہڑ وڑھاٹ میں شیف کمار نے فائرنگ کر دی کیونکہ پہلی گولی گرمیل کو چلانی تھی تو شیف کمار نے یہ پتا چلا کہ باقی بولٹ وہ استعمال نہیں کر پائے ہیں اور سوٹروں کی یہ بھی جانکاری میں لہائی کہ اتنی بڑی سنکھیا میں ہتیار اور بولٹ کی وجہ ساپ نہیں تھی کہ موسے والا کی طرح پر ہی ستیقی کو بھی شوٹ کرنا جس کی دہشت بنے اور شیف کمار کی ایک گلتی میں صرف چھے بولٹ ہی استعمال ہوئے دو بولٹ کا پتا نہیں چل پایا اٹھائیس بولٹ اس میں ریکوور ہوئے ہیں دھرم راج اور شیف کمار نوسکیہ شوٹر ہیں اور پونے میں شبم اور لوڑکر بندو کے سمپرک میں آئے ہوئے ہیں دونوں شوٹر دریپ پریوار سے آتے ہیں اور ضرورت مند بھی تھے کم عمر کے تھے اور انہیں کچھ بڑا پیسہ دینے کا وعدہ کیا تھا لوڑکر بندو نے ان کا برین واش کیا اور شبم لوڑکر نے پھر جیشان اکتر کے سمپرک میں آئے جیشان پنجاب کے اندر ایک بڑا نام ہے اور وشنوئی کا وشنسنیہ بھی ہے جس کے بعد پنجاب کی جیل میں وشنوئی کے خاص آدمی سے ملاقات ہوئی اور ستر بتاتے ہیں کہ پنجاب کی جیل میں ہی یہ تیہ ہوا کہ صدیقی شوٹ آؤٹ کی کہانی لیکن دونوں شوٹر نئے تھے ایسے میں ایک ایکسپرٹ کی ضرورت تھی جو اس تھانیے بھی نہیں ہو اس لئے ہریانہ کے ہسٹری شیٹر گرمیل کو چنا گیا دونوں نئے چہرے اور ایک ہریانہ کا کرمینل ایسے ممبئی جیسے شہر کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہوگا لوڑکر بندوں میں شبم سیدھے انمول وشنوئی کی سمپرک میں ہے اور یہ بات اکولہ کی گرفتاری کے سامنے سامنے آئی اس لئے اس کی اوپر آگی کی رنگنیتی کے لیے جیشان کے ساتھ پنجاب کی جیل میں مٹنگ کی گئی اور پولیس نے یہ پتہ لگانا ہے کہ پنجاب کی جیل میں وشنوئی کی شوٹر بند ہے تو لورینس اور انمول سے کیسے سمپرک ہوا کیا شبم یا جیشان نے خود سمپرک کیا یا جیل میں بند وشنوئی کے خاص شوٹر نے یہ میسید وشنوئی بندو تک پہنچایا اور پھر آرڈر آیا ہے اور پھر یہ شوٹ آؤٹ ہوا ہے بیرال پولیس ہر ایک پہلو کو لے کر جاج کر رہی ہے اور یہ بادہ کر رہی ہے کہ ہر ایک کے تفتیش پر جانے کے بعد ہر ایک پیچ جو ہیں وہ کھولے جائیں گے کیا آخر بابا صدیقی کو شوٹ آؤٹ کیوں کیا گیا ان کا مرڈر کیوں کیا گیا ہے فلال کے لیے اتنا چھوٹی بلی ہر خبر آپ کو نیوز ورلڈ انڈیا پہ ملے گی بنے رہے نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ نموسیقی